ہلو فرینڈز مائنیم اس کازل اور آپ سبی کا سواگت ہے میرے چینل پر اور آج اس وڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ادھیائے ایٹ کا جو ابھیاز پرشن دیا ہے وہ ڈسکس کریں گے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ادھیائے ایٹ کا ہم پارٹ وائز ڈسکس کر رہے تھے کی پکٹو گراف کیا ہے بار گراف کیا ہے پائی گراف کیا ہے تو ہم نے سب کچھ ڈسکس کر لیا ہے تو آج ہم ابھیاز پرشن پریکٹس وائز جو پرشن ہوتا ہے اس کو ڈسکس کریں گے تو چلیے فرینڈز میں سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ایک بات بہت ہے تو اگر ابھی تک آپ نے پریویس ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو آپ پلی لیسٹ میں جا کر سیمپل یوں پی ڈیلی فرس ٹیمیسٹر میت کا ویڈیو لکھا ہوگا آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں تو چلیے فرینڈز میں سٹارٹ کرتے ہیں دن لیٹسی جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہو آپ کے سامنے زیادہ پرشن کر رہا ہے پہلا پریشن آپ کا یہ ہی ہے کہ اور ریکہ چتھ میں कس پرکار کی ریکھائیںِ کچے جاتی ہے توinhard چتھ میں کس پرکار کی ریکھائیں کچے جاتی ہے تو آپ کا پیٹا ہے کہ اگر آپ گراف بناتے ہوگا تو ایس سی بناتے ہوگا لگا ہے وائی 주변цы ایکس ٹھیک ہے تو اس لیے ہمارا پہلا جو آنسور ہے وہ ہی صحیح ہو جائے گا سمکور ٹھیک ہے سمکور جو 90 ڈگری کا ہوتا ہے وہ ہی ہمارا سنکور دوسرا آپ کا پرشن یہ ہے کہ دنڈ آریکھ میں دنڈ کی لمبائی شامن پاتھی ہوگی تو کیسے ہوگی تو شنگت برمبرتہ کے شنگت سنچی برمبرتہ کے برمبرتہ تو آپ کو اگر آپ نے گراف بنایا ہوگا تو آپ کو بتاؤگا سنگت برمبرتہ کے دنڈ آریکھ کے دنڈ کی لمبائی شامن پاتھی ہوتا ہے یہ جو ہمارا یہ ڈیفرنسز ہوتا ہے وہ شامان ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اسے ہم برمبرتہ کہتے ہیں ایسے والے کو اور اسے ہم برگ انترال بولتے ہیں تیسرا آپ کا پرشن یہ ہے کہ برد آریکھ پائی چارٹ ٹھیک ہے پائی چارٹ میں تری جکھنڈو یہاں کھڑو لگ دیا ہے تو آپ اس کو مشکلی سوری ٹھیک ہے یہاں کھنڈو رہے گا تری جکھنڈو کے چھترفل نیروپت کیے جانے والے آکڑے کے ہوتے ہیں شامن پاتھی برگ کے شامن پاتھی برگ مول پائی گنا ٹھیک ہے تو وہ وہ کے شامن پاتھی ہوتا ہے تو اس لیے دوسرا صحیح ہے ٹھیک ہے تیسرا آپ کا اتھی لگوتری اپرس نے تو دیکھیں آتھی لگوتی ہے پرشن میں کیسے کیسے پرشن دیا ایک بار ڈسکس کر لیتے ہیں پہلے نمی کسے کریں گے پہلا آپ کا پیسٹ یہ ہے کی پائی گرفس پاری پائی گراف کیسے کہتے ہیں ٹھیک ہے پائی گراف ہم اس کے پہلے ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا پائیں گے آپ کس سے کہتے ہیں پیکٹوگراف کا کوئی ایک ادھار دے کر سمجھائیے لگو تری پرشن ہے کہ پیکٹوگراف سے آپ کیا سمجھتے ہیں سمجھائیے دنڈ گراف اور بار گراف کو ادھار سا ہی سمجھائیے اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہوئے یہ دو ہزار اٹھار کا پوچھا ہوا پرشن ہے کہ ایک ادھار نے بیویم پر جاتی کے فلو کے پودے لگائے گیا ہے نیچے دیئے گئے سائیڈ میں ان پودوں کی شنکھیاں دی گئی تو گلاب ہے گیندہ ہے جو ہی ہے ڈیریا آپ کو اس کو پیکٹوگراف پردرسط کرنا ہوتا ہے اگر آپ کو پیکٹوگراف پتہ ہوئے کی کیسے بناتے ہیں تو آپ سیمپل ہی بنا سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں میں ڈسکس کرنے والے جتنے بھی آپ کے پرشن ہے تو چلیئے فرنس ہم شروع کرتے ہیں آپ کو آپ کو بہت ہی اچھے سمجھنا ہوگا جو ڈیفنیسے ہیں ڈھارڑ پلس پریباسہ سب کچھ دیکھنا ہے کہ آپ دیکھ سکتے تھے لگوٹری میں گیسے بھائی گراف پوچھا ہے سب سے پہلے آپ کا پرشن ہے کہ پائی گراف کسے کہتے ہیں پائی گراف یہی بنا پرشن ہے جسے ہم اس کے بارے میں تھوڑا جان لیتے ہیں پائی گراف کسے کہتے ہیں پائی گراف ہم اس سے کہتے ہیں جیسے ہمارے بیٹھ کھشتے ہیں پائی گراف بنانے کے لئے سر وپرت ہم ایک برٹھ کھشتے ہیں سکتے ہیں ہمیں ایک برٹھ کھشتے ہیں کیونکہ جو بائی گراف بنتا ہے وہ برٹھ میں بنتا ہے اس برٹھ کو ایسے تریجے کھنڈوں میں بھی بہتت کرتے ہیں جو مطلب الگ الگ پارٹ دی ہوتے ہیں ایسے ٹھیک ہے تو اس کو ہم تری جکھنڈوں میں بھی بھاجت کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جو مطلب جیسا جیسا رہے گا اس میں فیل کر دیتے ہیں اور جنگی چھتر پھل نروپت کیے جانے والے آکڑوں کے شمنپاتی ہوتا ہے چونکہ تری جکھنڈ کا چھتر پھل کندرک پر بنے کوڑ کے شمنپاتی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اگر آپ کو پائی گراف سے پریباسہ پوچھے تو سیمپل یہی لکھ دینا ٹھیک ہے دوسرا آپ کا کا پرسند یہ تھا کی کسی دیکھر سمجھائیے تو میں نے ہم نے اگلے ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا تو چلیے ہم کوئی دیکھ لیتے ہیں کیسے ہوتا ہے پکٹوگراف کا کوئی ایک دیکھ سمجھائیے تو ورگنترال ہے اور بارم برگتا ہے ٹھیک ہے تو جو بارم برگتا ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے ورگنترال نیچے والا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی میں بتا دوں یہ Y آئے اور Y اکچھ ہے اور یہ X اکچھ ہے یہ 0 ہے ہمارا ٹھیک ہے تو جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہو آپ کے سامنے سو کر رہا ہوگا جو پکٹوگراف بنانے کی نیم ہے وہ ایسی بنا ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں ایک سمکھوڑ مطلب x اکچ اور y ایک کھیچ لیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے انسار جو بہرم بڑھتا ہے ٹھیک ہے جو بہرم بڑھتا ہے برگانترال ہے جیرو پانچ پانچ دس اس کے انسار ہم ایک اکچ پہ برگانترال کو بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہو جیرو پانچ دس سب کچھ یہاں سوپ کر رہا ہے تو آپ یہاں لائن کھچکے اور کاؤنٹ کر کے ٹھیک ہے کاؤنٹ کر کے جیسے جی پانچ ہے دس ہے پندرہ بیس وان ٹو تھری فور وان ٹو تھری فور فائف سکس ہے سمپلی ہاں آپ ایک بار سے جتنے بھی ہیں آپ یہاں ایک بار ٹک کر دو ایک دو تین چار پانچ ہے ٹیک ہے اچھے ہے اب دیکھ لو جیسے پانچ تھا دس تھا پندرہ تھا بیس تھا پچیس تھا تیس تھا ایسا ہم نیچے دیکھ لیں گے اب ہم بات کر لیتے ہیں بارم برتا کی تو بارم برتا کی ہم دیکھتے ہیں کہ دس ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سب سے زیادہ سنگھیں اس میں کون سا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایک کس ہے ٹھیک ہے ایک کس ہے تو اب ہم اس میں جو شمان آنطر دیکھتے ہیں ٹھیک ہے سامان مطلب ڈیفرینسز سامان ہونا چاہیے آپ کو دھیان رکھنا ہوگا کہ ڈیفرینسز آپ دس کلو پانچ کلو دو کلو چار کلو ڈیفرینسز سامان رہنے چاہیے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہو سب سے زیادہ آنکھے جو ایک کس ہے تو ہمیں ایک کس تاکھی بارم برتا بنانا ہے سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ چاہو تو دو کا بھی لے سکتے ہو دو دو یہاں دو ہو سکتا ہے چار سکتا ہے دو کا مطلب دو کا جو ٹیبل ہوتا ہے اس کے ادھار پر آپ ایک کس تک پورا کاؤنٹ پہاڑا لے کر جاؤ ٹھیک ہے تو جیسے دو کا دو دن چار دو تے چھوٹ جکار دو پیس دہ دو دکھ چکے بارت دو سے چھوڑ دو اٹھے سولہ دون او اٹھار دودہ آمیں بیس اور پھر آپ بائیس بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اب اب دیکھ سکتے ہو کہ بائیس کے بعد کوئی سنکھیا نہیں یہ ایک کس تک ہے تو ہم ہوئی تک رہنے دیتے ہیں اور دو دو کا ایک سنٹی یا پھر دو دو سنٹی میٹر ٹھیک ہے ایسے آپ کو کر لینا ہے تو فیلال ابھی ہم یہاں دیکھ سکتے ہو کہ میں نے پانچ پانچ سنٹی میٹر کا گیپ رکھا ہے ٹھیک ہے پانچ ہے دس ہے پندرہ ہے آہ بیس ہے پچیس ہے تیس ہے تو سیمپل آپ کو ایک بار اسے یہاں لگ دینا ہے کہ جو برگنترال ہے پانچ ایک والٹو ون سنٹی میٹر کیونکہ آپ چھوٹ سے کاؤنٹ کرو تو ایک سنٹی میٹر گھر گا بارم برتا جو ہوتا ہے وہ پانچ سنٹی میٹر ایک تو یہاں بھی پانچ بچ کے گیپ ہے اور یہاں بھی پانچ بچ کے گئپ ہے تو یہ اگر آپ کا سب خود صحیح رہے گا تو آپ کا پریشن غلط نہیں ہوگا اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہو کہ یہ دیا ہے کہ جیرو سے پانچ میں دس کا بارم برتا بن رہا ہے ٹھیک ہے تو جیرو اور پانچ کے بیچ میں دس کا بارم برتا بن رہا ہے سیمپل ہم یہاں دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم ایسے کر دیں گے اور پانچ اور دس کے یہاں بیچ میں آئے گا ٹھیک ہے پندرہ اور دس کے بیچ میں اکاؤنٹ کر گئے تو وہیں آئے گا تو یہاں سے ایسے اس سے ہم آپ کو پروسس کرنا ہے جتنے بھی آپ کو دیا ہے اس کے انشار آپ کو یہاں ٹک لگا دینا ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے ایسے یہ پکٹوگراف بنتا ہے اب آپ کا لگوتری اپرشن ہے کہ پکٹوگراف سے آپ کیا سمجھتے ہیں سمجھائیے پکٹوگراف کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں آپ کا لگوتری اپرشن ہے پکٹوگراف سے آپ کیا سمجھتے ہیں نیچے ہم سکرول کرتے ہیں سکرول کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو آپ کا لگوتری اپرشن ہے پکٹوگراف سے آپ کیا سمجھتے ہیں سمجھائیے پریباسہ یہ آئے کہ اچھے ترکیس بر ہم بڑھتا ہے سارڑی کے انشار بنائے جاتا ہے ایسے ابھی لیکنوں کو برگ انتراز شمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی جو میں نے بنایا ہے پکٹوگراف سیم وہی ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ایسے میں نے ابھی میں نے اس کے پہلے ہر جو بنایا تھا ایسی کسٹے ہیں پھر بطلب یہ سٹا کر بنا آتا ہے یہ بھی آپ کو جان رکھتے ہیں پکٹوگراف میں یہ سب سمان ہونے چاہیے وای اکس ہے یہ ایک سکتے ہیں یہ جیرو ہے ٹھیک ہے یہاں برگ انترال اس کو کہتے ہیں اسے ہم بارم بڑھتا کہتے ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے تو پریباس ہے یہ ایک اچھے ترکیس بارم بڑھتا سارڑے کے انشار بنائے جاتا ہے ایسے آلکھنوں میں برگ انترال سمان ہوتے ہیں اور بارم بڑھتا بھی شمان ہوتا ہے اب آپ کا لگو تری پرشن کا دوسرا پرشنی ہے کہ دنڈ گراف اور بار گراف کو ادھارا صحیح سمجھائیے تو چلیے ہم دنڈ دنڈ گراف اور بار گراف کا ادھارا دے کر سمجھائیے تو بار گراف بنانے کے لئے گراف پر دو سرل رکھائے کھستے ہیں ایک دوسرے کو شمکور کارٹو جیسے یہی ہے کھستے وہ جن میں ایک ایسا چھت سے اچھت اور دوسرا اردھوار در ہوتا ہے چلیے آپ ادھارے کی ثروت سمجھ لیتے ہیں اچھی سے جیسے آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایک پرشنے کی دو ادھار چھے میں پائدوار مطلب اوپج کا ویورڈر ہے ٹھیک ہے تو آپ کو ایک ویورڈر دے گا آپ کو اس کو دنڈ آریک اور بار گراف کی طرح بنا کر شو کرنا ہے تو جیسے دیکھ سکتے ہو فسل ہے باجرا گیمو چنا مطر دار پردوار ہے پچیس کنٹر پیس کنٹر بیس کنٹر پندر کنٹر چودہ کنٹر تو اب ہم اس کو دنڈ آریک کے دوارہ بار آریک کے دوارہ ہم اس کو بناتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے سمکوڑ کھیچ لینا ہے ٹھیک ہے ایک یہ آپ کو خیال رکھنا ہے اور جو بھی ہے اس کو ہم بیچ میں لکھتے ہیں ہم نے پریبیئس ویڈیو میں ڈسکل کیا تھا بیچ جیسے گئے ہوئے چنا ہے اس کے ادھار پر ٹھیک ہے اور یہاں بھی جو ڈیفرینسز ہوتا ہے بارم بڑھتا کا وہ بھی سمان ہونا چاہیے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہو کہ دوس بیس تیس چاریس دس دس کا ہمارا بارم بڑھتا ہے ون سنٹی میٹر پر اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہو کہ جو بھاجرہ پوچھا ہے وہ بھاجرہ پوچھا ہے پچیس کیونٹل کے بیچ میں تو سمپل ہمیں اب کچھ نہیں کرنا ہے پچیس کیونٹل کے بیچ میں جانا ہے اور بھی ہی اسے ایک کس بائس یہاں آپ تیس اور بیس کے بیچ میں پچیس آئے گا یہاں پہ سمپل سی بات ہے یہاں پہ ہوگا اور اس سندر لگنے کے لیے ہم یہاں اس کو کلر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایسے ہی دنڈ گراف بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے اگلا ہم پرشن جو 2018 میں پوچھا گیا تھا یہ والا پرشن جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہو کہ آپ کے سامنے سو کر رہا ہے کہ ایک ادھیان میں بیبین پر جاتی کے پھولوں کے پودے لگایا گیا ہے نیچے دیئے کے ساڑے میں ان پودوں کی شنکھیاں دی گئی ہے جیسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہو گلاب ہے گیندہ جو اینکھ ہے جنیا تہلیا ہے رنگ گاندہ اب بہت سارے سنٹ پرسان ہو رہے کہ ہم کیسے پکٹوبر آپ کے دور کیوں کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہو جو انکھ ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے اب ایسے تو ہم گیپنگ کر کے کریں گے تو سامان کریں گے تو ای تنک ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن آپ اترا آپ کو کیا سہنے ضرورت ہے آپ سمپل آپ یہاں دیکھ سکتے ہو کہ جتنے بھی آپ کے سنکھیاں وہ سم سنکھیاں ٹھیک ہے تو یہ پانچ سے بھی کہ جیسے تین سو ہے تو اگر ہم پانچ سے کاٹیں گے تو پانچ سے عباس اکاتی سیگھنے گے تو پانچ پچھا سیم یا آپ پچاس وجہ گا پھر بان دنگ کا دوسٹ ہینا بیس ہو جائے گا یہاں تیس ہو جائے گا أندہ او پ新دہ قوتی کو تو نائنٹی ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے اور بھی اور بھی چیزے ہم پانچ سے ہی کاٹ جائیں تو اگر ہم پانچ سے کاٹے تو باری پچھے سارٹ تو باری سے بار پاستی ساٹی مطلب سامنے چھوٹا چھوٹا آگیا ہے ٹھیک ہے اب پھر آپ یہاں دیکھ سکتے ہو کہ 20 ہے تو پھر 4 آ جائے گا ٹھیک ہے پانچ سے کٹیں گے تو چاری آگا پھر 30 ہے تو چھی آ جائے گا پھر 90 ہے تو 90 جو آپ کا ایک منٹ جو 90 تھا وہ اگر آپ کٹو گے تو مجھے لگتا ہے اٹھارے سے کٹ جائے گا ٹھیک ہے نو میں سے پانچ جائے گا چار اور یہاں یہ تو پھر پچھوٹھے چاریس تو میں نے کہا تھا اٹھارے پچھوٹھے نبے تو یہ نبے جو ہے تو سیمپل یہ کٹ جائے گا ٹھیک ہے پانچ سے کٹ جائے گا تو جو آپ کے سامنے ہم کہا تھا جیسے کہ میں نے نیچے لگایا چلی وہاں وہی ہم اچھے سمجھ لیتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہو کہاں گیا یہاں رہا یہ ہی سوال تھا آپ کا نا تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہو کہ گلاب ہے 250 جو ہی 100 150 تو سب سے پہلے تو آپ کو اس کو نکمیم یہ ہی ہے کہ آپ اس کو کٹ کر لو ٹھیک ہے جتنے سے کٹ رہے ہیں آپ اس کو کٹ کر لو تو یہ جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہو ساٹھ تو یہاں سب سے چھوٹاں کیا گیا ہے بارہ آگیا تو ہمیں ہمارا جو بارہ آگیا گیندہ سیمپل پانچ سکتے ہو پھر جتنا بڑا ہے اس کو بھی پانچ سکتے ہو چھوٹا کر لو دس آجائے گا جو ہی آگیا ٹھیک ہے یہ سب کاٹ کر اور اس کے بعد آپ کو گراف بنا لینا ہے تو جیسے مطلب سب سب سوال میں یہی تھا کہ اس میں جو آپ کہتا جیسے گلاب ہے تو اس میں کم کم منگ دیا تھا لیکن یہاں 300 ہے کئی سو ہے تو دو سو پچاس ہے کئی چار سو پنچانبے ہے تو پھر اس میں دکت آ رہی ہے چار سنبے ہے تو اس لیے آپ کو سب سے پہلے اس کو کٹ کر لینا ہے اور سوٹ کرنے کے بعد جو جسے آپ دیکھ سکتے ہو گلاب کا بارہ آیا دس آیا چھ آیا چھ آیا اٹھ آیا دوسرا نہیں ہمیں بتاؤں گی بہت ہی ایزی ہے تو اس کے بعد آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو میں نے اس کے آدھار میں میں نے یہاں پکٹوگراف اور پکٹوگراف ایسے ہی تو بنایا جاتا ہے سیمپل آپ کو جیسے جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہو کہ میں نے کیونکہ آپ سب سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ سب سے پکٹوگراف میں یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ سب سے جو برگ انترا لمبا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے اس کو دیکھیں کتنا سب سے بڑا انگ کون ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو اٹھار ہے ٹھیک ہے اٹھار ہے اسی کیادار پرام ڈیفرنس ہے جو انتر ہے اسی کیادار پرام بنے گا تو بس ہمیں ہم 3 تین ہوں چند گھر میاں سیکھو رہنا مند glut Henry ڈیفرنس włas ڈیفرنس官s دیکھ سکتے ہو 3 & 3 تین کا ہے تو یہ سب صحیح ہے ٹھیک ہے اب آپ Hisa گلاب گلاب ہے تو ہم گلاب دیکھ〃کس trim 200 تھا ٹھیک ہے جو گھیندہ تھا وہ definitive تھا اب یہاں سے ایک بار دیکھ لو 10 تھا تو آپ یہاں سے سیمپل آپ یہاں سے ایک بار آؤ اور 9 10 یہاں جا گا تھا اس لیہاں ج بھی آجائے گا ایسے ہی بنانا ہے اب دوسرا نیم یہ ہے کہ چلیے میں بتاتے تھے دوسرا جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہو دوسرا نیم میں کیا ہوتا ہے کہ تین سو ہے دو سو بچاس ہے سو ہے ایک سو پچاس ہے چار سو پچاس تو مانتے ہیں جس ہم ایک سو مانتے ہیں ٹھیک ہے تو مان لیتے ہیں کہ ہم پچاس پودے برابر x ٹھیک ہے x مان لیتے ہیں مطلب 50 پہودے ہیں جو x کے برابر ہیں ٹھیک ہے ایک x کے برابر ہیں تو 300 پہودے کے کتنے x ہوں گے پس سیمپل آپ کو یہی یہی پہ آپ کا دماغ بہت ہی easy ہے ٹھیک ہے تو جیسے میں نے اگر مان لوگ 50 پہودے x کے برابر ہے تو 300 پہودے کے کتنے x ہوں گے تو سیمپل آپ 50 میں 6 کا گوڑا کرو گے تو 6 آپ کے سامنے x آ جائے گا اب آپ کو کیا کر لینا ہے مطلب چارٹ باران لینا ہے ٹھیک ہے ایک منٹ اچھے سے بناتی ہوں ٹھیک ہے اسے ہی آپ یہاں دیکھ سکتے ہوں ہاں اب یہاں یہ دکھر میں بتا دیتے ہوں ٹھیک ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہو یہ گلاب ہے اب گلاب کا دیکھ سکتے ہو 300 ہمارے جب یہ 50 x کے برابر ہے تو 50 میں چھے گوڑا کرو گے تو کتنے جگہ 300 تو اس لیے ہمیں پراپت ہوگا 6 x تو ہم یہاں بس 6 x بنا کر پردرشت کر دیں گے ٹھیک ہے 6 x یہاں لگ دیں گے اس کے بعد گیندہ آتا ہے 250 تو 250 میں 50 میں 5 کا گوڑا کرو گے تو ہمیں 250 پراپت ہو جائے گا تو یہاں ہم جو گیندہ ہے ٹھیک ہے گیندہ ہے یہاں x 500 کر دیں گے اس کے بعد جو ہی 100 ہے تو یہ دو ہی x یہاں بنے گا ٹھیک ہے اس کے بعد 150 دہلیا ہے تو یہاں 3 x ہوگا مطلب ایسے ہی اگر آپ ایسے بھی بنا دو گے تو آپ کا پردرشت میں صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ چاہو تو ایسا بھی بنا سکتے ہو یا پھر چاہو تو ایسا بھی بنا سکتے ہو ٹھیک ہے یہ بھی بہت سمپل ہے کیونکہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہو جتنے بھی آپ کے سنکھیاں ہیں وہ شم سنکھیاں ہیں تو آپ ایسے اس کو لگا سکتے ہو اچھا ہو تو ایسے بھی لگا سکتے ہو پکٹوگراف کے تھو تو بس آپ سب کو ہم نے لیسا نیٹ کا جتنے بھی ابھیاز پرسندے وہ ہم نے ڈسکس کر لیا ہے ٹھیک ہے اور بہت ہی اچھے سی یہ پارٹ ہم نے ڈسکس کیا ہے مجھے لگتا ہے آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے اس میں کوئی دکت آنے والی بات نہیں ہے ہم نیکسٹ ویڈیو میں ہم سجاتی اور بھی جاتی ہے پڑھنے والے ٹھیک ہے سہتی ہیں کیا ہوتا ہے بہت ہی اچھے سمجھیں گے ٹھیک ہے کسی کہتے ہیں آہہ کسی کہتے ہیں سہتھی میں کیا ہوتا ہے چاہیے میں کیا ہوتا ہے پرسندے کیسے پوچھے جاتے ہیں لیسن آپ کے نائنتھ ہے ٹھیک ہے یہ اب ہی اچھے سے ڈسکس کرنے والے ہیں تو اگر آپ کو اپس ٹ центress ویرو جائلے کے فورس سمیشٹر میں متو ہے اگر آپ کو ضرور بتائیے ٹب curt ان کو کچھ ہیلپ مل سکے گا اگر انہیں کچھ نیا ملے گا تو آپ کو بھی وہ ہنڈرڈ پرسن ان کو کچھ نیا ملے گا تو آپ کو سید جرور کریں گے ٹھیک گئے گئے تب تک کیلئے آپ اپنا اچھا سی تیاری کرو کیونکہ آپ کو بتائیں کہ میت میں بہت سارے بچوں کا پیپر بیک جا رہا ہے تو آپ کو یہ گلتی نہیں کرنی ہے اور اچھا سی تیاری کرنی ہے تب تک کیلئے تینکس فر ووچنگ ٹیک کیر انڈ سیو ہوں گے